اس میلے میں آپ کو چاہے ہمارا جمہو کشیتر ہو جمہو کا حصہ ہو ہمارے جمہو کشمیر میں یا کشمیر کے علیکل جو رنگت ہے وہاں کی سنسکتی کے شلپ کے وہ سب آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملیں گے اور آپ اسے گہرائی تک جتنا گہرے بیٹھیں گے اتنے ہی اچھے اتنے ہی اور سندر موتی آپ چن کر لائیں گے ہمارے سنسکتی رنگوں سے آئیے آپ کو اب آج کے سدھ گھٹن سماروں میں میں اس پڑھاؤ پر لے کر چلوں جہاں ہمارے لیے سو بھاگے کا ایک اثر ہوگا آج ان کا مارک دشن ہم سب کے لیے بہت ہی پریرک ہوتا ہے مانین مکہ منتری مہودے نے آپ سب کے اچھا کا دھیار لکھتے ہوئے ہیں اور خاص طرح پر ہمارے شلپکاروں کا بھنکروں کا کلہکاروں کا مانچ سمبان لکھتے ہوئے ان کی اچھا اور دراصل ان کی پیڑا کو بھی بہت گہرک سمجھ کے لیے انہوں نے دیا رہی کہ جہاں تک جیسے بھی سمبان ہو اس میلے کا آجن ضرور کیا جائے اور اس میلے کو لے کر مکہ منتری مہودے کی ایک بہت ویشن جو انہوں نے اس میلے کو لے کر دیا جیسے کہ میں نے پہر بھی ذکر کیا کہ ایک بھارت ششت بھارت کا ایک سروتم پتیق بنے یہ سورج کن کا کافٹ میلا جو ماننی اپنہ منتری مہودے نے دیش کو ایکتہ کے سوتھر میں باندھنے کے لیے ایکتہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو منتر ہم سب کو دیا ہے اور دوسرا ایک کلچرل بریج بنے یہ میلا ایک سنسکرتک سے تو بنے دنیا کے تمام دیشوں کی سنسکرتیوں کے بیچ تاکہ یہ دنیا اور بہتر ہو اور سندر ہو اور پریم اور سوحد کے بھاو سے اوت پروت ہو تاکہ اس دنیا میں ہم اچھے سے جی سکیں اور دوسروں کے لیے سکھے کی کامنا کر سکیں تو ایک بار آپ سب کے کرتل دھن کے ساتھ میں ماننی مکہ منتری ہریانہ شیمنوح اللہ جی کا اب اندن کرتے ہوئے پنے نمیدن کروں گا ان سے کہ وہ آئے منج پر ایک بار پنے ہم سب کو پیڑنا دیں اپنے سمبودھن سے ہم سب کو اوڑ جا دیں تاکہ ہم اس لکشے کو حاصل کر پائیں ہریانہ کے ماننی راجے پال شری بندارو دفتہ پر جی کینڈری راجے منتری شری تشن پال جی جمہو کشمیر کے ہمارے ماننے اوپر راجے پال جی جنہوں نے آن لائن جنڈا تھا شری منوح سینہ جی کنی کارنوں سے نہیں جڑ پائے لیکن تو بھی ہماری بھاونہوں سے ضرور وہ عوضت ہو رہے ہوں گے اجوے کستان کے ہمارے راجدور شرید دلشاد اخہ توب جی ہریانہ کے شکشاہ ریٹر منتری شرید کامن پال جی پریوین منتری شری مولچن جی فیدھائیک بہن شریمتی سیمان کرکھا جی شری نیندر گوپتہ جی شری راجے شنہگر جی شری گنشامداز جی شری نینپال راوہ جی ہمارے چیز سیکٹری شری سنجیب کاشل جی مہارہ سرکار کے سیکٹری ہمارے شری عربین سنگ جی جمہو کشمیر کے ہمارے سیکٹری ٹوزم دیش وی دیش سے پڑھارے ہمارے شلپکار کلاکار ہم اپسٹھت دیویو سجنو پتھکار چھاہ کارمیترو آج یہ اوسر نہ کیول ایک شب اوسر ہے بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک سانسکرٹ کا اوسر ہے سانسکرٹ اوسر مانے دیش اور دنیا سب کے سانسکرٹک دھروڑ کے ناتے سے آج اتسو کو منا رہے ہیں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یعنی کوئی کم اعتحاسک نہیں ہے ایسا ہم جانتے ہیں کہ بھاپھرید کی اس نگری میں لگ بک دسویں شدی میں تومر ونش کے راجہ آنگپال دویتی نے اس سرج کند ستھان کو اپنے اس دیو سوریہ بھگوان کی یاد میں ان کی سمیتی میں یہ جو طلاب بنایا تھا جس کو آج ہم سرج کند نام سے جانتے ہیں اتحاس کے اندر اس کا اپنا ایک بڑا مہتو ہے اسی کندوں پہ اس جگہ جو پہلی بار سن انیس سو ستاسی میں جیسا بتایا گیا کہ یہ جو میلا آٹ این کارٹس میلا یہ شروع کیا گیا اس سمیے کے مکہ منتری صاحب نے یہ شروع کیا تھا انیس سو ستاسی یعنی پہتی سال پہلے جو بویا بیج تھا آج یہ ایک پرکار کا وٹ ورکش بن گیا ہے اور اس وٹ ورکش کے چھایا میں نکیول ہریانہ سمیت بھارت کے اتھو عوشو بھرکے ہس شروع کلاکاروں کو یعنی ان کے کاریگروں کو یہ اپنی چھاؤں یہ دے رہا ہے ارثات سارے دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کا امسواگت کرتے ہیں سورج کن میلے میں آنا آج دنیا بھرکے کلاکاروں کے لیے ایک سمبان کی بات ہوتی ہے سب انتظار کرتے ہیں کہ سورج کن کا میلہ کب آیا گا اور کب ہم جائیں گے ہمیں خید ہے کہ دو ورش لگاتار اس میلے کا عجر نہیں ہوا اس بار بھی بہت وہاں پہت تھی کہ اس میلے کو کرایا جا کے نہ کرایا جا انت میں میں ابھاری ہوں سب ہمارے عدیقاریوں کا بھی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا بھی جنہوں نے عمد کی کہ نہیں ہم کریں گے کوویڈ کا معاملہ جیسا بھی ہو لیکن اس بار ہم اس کو کریں گے اور لوگ جو ہس شل سے جو پیار کرتے ہیں وہ لگتا ہے اس میلے کے انظار کرتے ہیں آج سب وہ یہاں آئے ہیں سورج کنائے میلہ دنیا بھر کے کلاکاروں کے لیے ایک پرکار سے سورج کے سامان ہے ہمارا جو چن لوگوں بھی سورج بنا ہے تو سورج میں ایک شکتی ہوتی ہے ایک تپ ہوتا ہے تو اس تپ اور شکتی کے سامان سورج میلے میں آ کر کے اور یہاں سے پریڑنا پرابت کرتے ہیں آزادی کا یہ امرت کال کا ایک اور جہاں ماں بھارتی کے لیے اپنا سرسن اشار کر دینے والے امر شہیدوں اور سو تنترزہ سنانیوں کی مدھر سمتیاں ہمارے تاجہ کر رہی ہیں وہیں وسنت ریتوب ہیں وسنتی پاون ہر دیشواسی کے من میں دیش وقتی کا یہ بھاو یہ من میں جاگرت کر رہا ہے تو اس ناتے سے اس امرت بہت سو میں اس میلے کا اپنا ایک بشیش مہتو ہے کل ہی ہم نے رنگوں کا توہار خولی کا بھی ایک پرکار سے اتسو منایا ہے اور اس خولی کے اس اتسو کے سامنے ہی آج پیتیسوے انتراز کی سورج کن ہست میلے کی شلپ کا جو شبارم ہو رہا ہے مانی کا انچن یوگ میں دیش ویدیش کے کلاہ کارو اور شلپ کارو کی کلپناوں سے سرابور کلاہ کرتیوں سے سسجد اس ہست میلے کی چھٹا یہ دیکھتے ہی بنتی ہے پرتیکس جیسے ہم نے لگ بگ دیڑ دھنٹا اس میلے کا جو ویبھن پندالوں میں جا کر درشن کیا واسطوں میں ہی ایک اتسا اور ایک میلے کا جو رنگ ہے وہ بہت ہی بلکشن ہے میں آج کئی سفسر پر مانے راج پال مہود ہے اور ساتھ ہی ہمارے جو جبکستان کے ہمارے جو امبیسٹر ہیں اور جو بھی ویدیشی کلاہ کار ہیں ان سب کا ہردے سے آواری ہوں میں ان کا سواگت بھی کرتا ہوں اب اندن بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جو اس کارکم کی سفلتا کے لیے اس کارکم کی سفلتا کے لیے انہوں نے اپنا سمیں دیا ہے اور خاص کر کے ہمارا جو پرتن ویبھاگ ہے اور کیندری پرتن وستہ سنسکتی ویدیش ماملوں کا بنتا ہے ان کا جو سنیت پریاس جس سے یہ ملہ سفل ہوتا ہے ان کی بھی بھی سرانہ کرتا ہوں ہش شلپ یہ واسطہ میں ایک کلاہ ہے اس کلاہ تارکو کیول ہاتھوں سے کسی چیز سے نہیں بناتا اس کلاہ کے لیے ہاتھوں سے کوئی شلپ نہیں بناتا بلکہ اس سے پہلے اپنے من بھی بناتا ہے پھر اپنے دماغ بھی بنتا ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ پر وہ کلاہ آتی ہے جس کے ساتھ کلاہ کام کرتا ہے تو اس لئے پورے شریر کا ایک پرکار سے یوگدان اس پرکار سے ہوتا ہے کلاہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایک وشہ ہے جس سے ویکتی جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو اپنے آپ کو یعنی مست کر لیتا ہے تب ہی کلاہ اس میں سے نکلتی ہے کلاہ کی اولا گیان نہیں ہے بلکہ کلاہ کا ایک وشہ ہی دوسرا ہے ہس سلپ سے کاریگر کہ اولا کسی وستو کو گرتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے معنو کے سبحاؤ معنو ہونے کا سبحاؤ اور اپنی سامرت سے اس کو رچتا ہے اس کا سبحاؤ کیسا ہے اسی پرکار کی کلاہ اس میں سے نکلتی ہے پرکتی نے سبی کو کوئی کلاہ یہ دی ہے کہ وہ وقتی کو ہی نہیں یعنی ہم دیکھیں تو جیب جنتوں کو بھی پیر پودھوں کو بھی کلاہ کی کرتی دی ہے یعنی جو بھئیہ چڑیہ ہے وہ تنکا تنکا چکر لاتی ہے اور کس پرکار اپنا گھنسلہ بناتی ہے ان میں بھی کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ بھئیہ کس پرکار کی اپنے گھنسلے کی آکرتی بناتا ہے ایسی کہاوت ہے کہ بھئیہ چڑیہ اور جو ایک یہ مادہ چڑیہ ہے اور ایک نر جو چڑیہ رہتی ہے وہ اس گھنسلے میں تب ہی آتی ہے جب اس کو وہ جو بھئیہ دوارہ بنایا جا گھنسلہ وہ پسند آتا ہے اگر پسند نہ آئے تو وہ آتا نہیں ہے تو اس پرکار سے ان کی کلاہ اپنا کمپیٹیشن ہے ہمیں ایک مانو ایک مکڑی کا جالہ یہ جو بنتی ہے وہ ایک یعنی مکڑی جو ہے وہ جالہ بنتی ہے کتنی کلاہ اس میں دکھاتی ہے ایسا جالہ ہم نے بھی کپڑا بھننے کے لیے اس مکڑی کے جالے کوئی آگھار مانا ہے تب جا کے اپنے کپڑا بنایا ہے پرکارتی ایک پھول ایک پھول کا جو سرجن کرتی ہے تو پھول بھی ایک کلاہ کے بینا ایسا کوئی یعنی بھنگا ڈیڑھا کوئی آکرتی نہیں ہے پھول کی ایک سمی کا اکرتی ہے تب ہی وہ ایک کلاہ کا روپ لیتی ہے تو پھولتی جو ہے ہمارے چاروں طرف کلاہ کو بہت سندرے کے ساتھ پست کرتی ہے آج ہم نے اس میلے میں اس پرکار کے الگ الگ دیشوں کے کلاہ کار بون کر جو بھی اس پرکار کی بیچنا کرنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں جو سارا انبھاؤ اور جو سارا ان کی کرتیاں دیکھی ہیں واسطہ میں بہت ہی سرانی ہیں اس بار جیسا بتایا گیا کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ ایک سٹیٹ پارڈنر ہے تو سٹیٹ پارڈنر کے ناتے سے جمہو کشمیر کی اپنی ایک اور بہت ہی جس کو کہنا چیئے کہ ایک بہت ہی وہاں کی بہتر کلاہ میں تو سویم لگا کر چھ سات سال وہاں جمہو کشمیر میں رہا ہوں جو ان کے پریواروں میں جا کر کے اور ایک جو بنائی بنکروں کی بنائی چیزوں کا لیتے ہیں بلے ہی وہاں سردی ہو گرمی ہو لیکن ان کے اس پرکار کے یعنی ایک کلاہ کرتیوں کارن سے ان کا جو انبہو وہ ایک بہت بہترین ہے جیسے یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے یعنی میلے میں پشمینا کی جو شال ہے وہ ہم نے دیکھا ہے دریاں ہیں وہ کس پرکار سے بناتے ہیں کلاہ کرتیاں وہ کس پرکار سے کرتے ہیں تو ان کا جو اس پرکار کا کام ہے بہت بھی بہتر ہے تو ہم جو جو اس پرکار سے جو ہمارا اتھیم دیش ہے اجویکستان تو اجویکستان کی بھی کلاہ ہم نے نرطے بھی دیکھا ہے ان کے وہاں پر ہم پندال میں بھی گئے ہیں کیسی کیسی ان کی جو سنسکرطی ہے وہ چاہے چینی مٹی کے برطن ہوں اور چاہے یعنی کالین ہو اس کی لکھنے کی کالیگرافی ہو یا بخارہات کی مہین کاریگری ہو سب ہی ایک سے بڑھ کر کے ہیں تو اجویکستان کا میں آبھاری ہوں کہ انہوں نے اس پرکار کی کلاہ کے ناتے سے یہاں کے لوگ کو اپنا پریجے کر آیا ہے اجویکستان کے ساتھ ہمرا سممند پہلے بھی ایک بار یہ ہمارے theme countries ناتے سے بنے تھے ان کا theme ہمارے ساتھ جڑا تھا تو اس پر میں بھی اور آج بھی یہ دوسری بار آئے ہیں میں ان کا آبھاری ہوں ایسا کہا جاتا ہے the people of the different countries they they have the relation of the pattern of B2B G2G but Mr. Ambassador I hope I assure you that we'll have the relation between اجویکستان and Haryana as H2H H2H that is heart to heart we'll have this type of relation with اجویکستان let us have cooperation different areas so اس پرکار سے یہ جو ایک سورجپن کا میلا ایک پرکار کا ایک سنگم ہے بیبین پرکار کی سنسکرتیوں کا اتحاس ہمارا جو ہم جانتے ہیں کہ سبیتہ اور سنسکرتی اس کے لیے یعنی جو مانو جیون ہے اس میں ہست شل پر ہست کرگا اس کا ایک مہتپن یوگدان ہے تو اس یوگدان کے ناتے سے ہمارا جو اتحاس ہم جو صدیوں سے سمراتو اور راجاؤں کی مدراؤں سے لے کر گریبی کی جھوپڑی تک اپیوں ہونے والی جو وستویں ہیں ان وستووں کا بھی کئی بات تالمل بٹھاتے ہیں ابھی ہمارے تالمل بٹھایا تھے ہمارے جو سٹیج سیکٹری ہیں کہ بتایا نہیں چیف سیکٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ پانچ ہزار شبد کنہوں نے آپ نے کہا کہ پانچ ہزار شبد جو ہیں وہ اجبیکستان سے اور ہندی کے ساتھ ملتے ہیں ابھی مجھے ایک میسید صاحب نے شبد بتایا جب ہکے پر وہاں گئے تو وہ کہلنے کے this type this is known as چلم ہکے کی چلم کو وہاں بھی چلم کہتے ہیں تو ایک بہت بڑا سانسکرط عدان پردان اس ناتے سے ہمارے ان کا یہ ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک پرکار کے اس پرکار کے میلے سے دیش کی جو ویوتہ میں ایک تا جسے دیش کے پردان مطلی نے کہا کہ جو کہا کہ ایک راست کیا ایک بھارت سریشت بھارت ابھی ایک بھارت سریشت بھارت میں ہم کو بھی ہریانہ کو اور کسی نہ کسی پردیش کے ساتھ جوڑ کر کے کام کرنا ہوتا ہے تو پچھلے بار ہم نے تیلنگانہ کے ساتھ اپنے سانسکرٹ آتی آر بھار سے کام کیا ابھی پھر نیسرے سے کچھ پردیش انہینے پردیش کے ساتھ اپنے سانسکرٹ سمبند بنائیں گے تو وہ بھی اسی پرکار کا پرگرام ہے ایک بھارت سریشت بھارت اور ہم طرف یہ جو یدھ کہیں یوکرین کا رشیہ کا کسی کا یہ جو یدھ چل رہے ہیں ان سب میں بھی اسی پرکار کی سوچ اور ویچار کو جنب آگے بڑھائیں گے ان چیزوں پر ویدوانس آتما چیزوں سے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو اور ہمارا تو پردیش یہ شانتی کا بجاری ہے اس پردیش میں تو بہوان تشن نے گیتہ کا جو اپدیش دیا ہے اس گیتہ کے اپدیش کے قارن سے ہمارے جیون جیون جینے کی کلا ہے ہم سب کو ایک سمانتہ کا بہار لا کر اور کیسے شانتی اپنے دیش میں بھرتا یہ بھی بہت آتی ہے کیونکہ جتنے کلا کار ہیں وہ سب کلا اگر اپنے جگہ سے اپنا سامان لے کر آتے ہیں پندرہ یا سولہ دن کا ملا ہے پچھلے بار بارہ لاکھ لوگوں نے وزیٹ کیا ہے اور اتر اتر بڑھتا جا رہا ہے بارہ لاکھ لوگوں یا آنا اور ہر کوئی آتا تو کوئی کیول آنگل نے نہیں آتا وہ سامان بھی کھریبتا ہے تو اتنے سارے جو ہزار او کار ہیں ان کے آرث کا آرث پادر سے سادن بنتا ہے تو ایسی اس میلے کی سفلتا کا میں سمجھتا ہوں سب لوگ جو یہاں پسط ہوئے ہیں چاہے وہ باقی دیشوں کے لوگ ہیں بیس دیشوں کے لوگ جو یہاں اپنے سٹال جاتو لگا لئے ہیں یا آنے والے دنوں میں لگائیں گے باقی جتنے بھی پردیش ہیں وہ بھی سب آئے ہیں اور ان سب کو میں آبھار پر کرتا ہوں کہ ایسے ملے کا لاب جو ہنر آزمانے کا اور کلا کے مادیم سے اپنی سنسکرٹی سبیتہ اور سنسکار کو دکھانے کا کہ جو انوٹھا آئیزن ہے اس آئیزن کو سفل کیا ہے اس کے لئے میں سبھی کو بہت آبھار کرتا ہوں دنیوات دیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ اسی پرکار سے